ورآلہ وسلم صلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وحالی آلیکہ وحالی آلیکہ وصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمدلہ ہمیں کل اور پل سن کافلے سے پہلے جمعہ کے آداب سوال فرما رہے تھے اس میں سے ہم نے نو آداب سنے تھے اور انشاءاللہ در آج دسوان آداب ہم سنیں اور یہ دسوان اور آخری آداب ہے ہم ابھی سن دیں انشاءاللہ اس کو پورا کاملیٹ کر دیں آٹھو آٹھو آداب تھا کہ امام جب ممبر کی طرف نکلے تو نماز پڑھنا اور کلام کرنا چھوڑتی ہے یعنی جب امام صاحب جمعہ کی خربہ دینے کے لیے اپنے حجرے سے نکلیں اس کے بعد سے بالکل کوئی بھی کلام سلام واتشیت سب بند کریں اس کی پورا انتظار جائے اس کے خربے کا ہونا چاہیے کہ خربہ میں محمد صاحب کیا بولتا ہے اس کے بعد یہ آداب آپ نے سنا تھا پھر اس کے بعد میں اس میں اس کے بعد قدی سنی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے امام کے خربہ کے دوران جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو پھیر جاؤ تو اس نے لگ و کام کیا اور جس نے امام کے خربہ کے دوران لگ و کام کیا اس کا جمعہ کا سواب جاتا ہے جمعہ کا سواب نہیں ملے گا جو بات تھا اس میں آگے آیا ہے کہ کشارے سے کسی کو روک سکتے ہیں لیکن وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا نوہ آداب یہ تھا کہ جمعہ کی اقتداء میں ان امور کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو غیرے جمعہ کے بارے میں بھی ہے یعنی اس امام کے پیچھے جمعہ پڑے وہ جیسے ساری نمازیں ہیں وہ کون سے امام کے پیچھے پڑھنا چاہے ہم نے سنا دائے جمعہ سے پہلے تو اسی طریقے سے جمعہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے جب امام کی قرآن سنیں تو اس وقت ملکل قرآن نہ کرے اور جب جمعہ سے فارغ ہو جائے تو کلام کرنے سے پہلے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ یہ نئی چیز ہم کو سننے میں سمجھنے ہمیں لے گی جمعہ کی نماز جب ہو جائے جمعہ نماز ہوتے ہی ہم بہار میکن کے باتچیت کرنا شروع کر رہتے ہیں لیکن امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ سے فارغ ہو تو کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور سات سات مرتبہ کل آوز و بھرپن فلق اور کل آوز و بھرپن ناس پڑھ لے بات بزرموں سے روایت ہے کہ جو آدمی یہ عمل کرتا ہے وہ جمعہ سے جمعہ تک محفوظ ہو جائے اور یہ اس کے لئے شیطان سے حفاظت کی وجہ بن جائے جمعہ کے بعد یہ کلمہ پڑھنا جیسے کیا کیا تھا سب سے پہلے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پھر سات مرتبہ سورہ اخلاص پھر سات مرتبہ محفوظت ہیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کہ سب سات سات مرتبہ پڑھیں اس کے بعد کسی سے بات کریں جمعہ کی نماز کے فورا بعد کسی سے بھی باتچیت کرنے سے پہل سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ سورہ فلق اور سات مرتبہ سورہ ناس فرمایا گیا کہ جو اس طریقے سے عمل کرے گا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ جمعہ تک شیطان سے محفوظ ہو جائے اور ایسے ہی منقول ہے کہ جمعہ کے بعد یہ کلمات بھی پڑھنا اچھا ہے اے اللہ اے گنی اے تاریخ والے اسے امتدان پیدا کرنے والے اے قیامت کے دن لوٹانے والے اے رحمت والے اے محبت کرنے والے اپنے حلال کے ساتھ حرام سے اور اپنے فصل کے ساتھ ماں سوا سے ہم کو بے نیاز کرو یہ دعا ہے یعنی اس طریقے کی دعا بھی ماننا ہستا ہے اب یہ سب کام جائے نا پہلے کے جو لوگ تھے وہ جمعہ پڑھتے تھے جمعہ کے پہلے کے بھی سارے اتمام کرتے تھے اور بات کے بھی سفر کرتے تھے اب تو ہم آج پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہے کہ یہ پہلی پاہ ہمیں سننے ہے نا اسی لئے آپ کو میں کہتا ہوں کہ پہلے کے لوگ جس طریقے سے عمل کرتے تھے صحابہ اکرام دعوائن دبا 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 وہ اگر معلوم کرنا ہے تو حیاء علم سب سے بہترین کتاب ہے جس کے ذریعے ہم کو وہ خیر القرون جو ہے یعنی اچھا زمانہ اس نے صحابہ اکرام دعوائن دبا دعوائن کیا عمل کیا کرتے تھے وہ ہم سب کو بتا چلتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ دعا ہمیشہ مانگتا ہے یہ تو جمعہ کے بعد ہے لیکن اگر ہمیشہ یہ کوئی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے مخلوق سے بے نیاز کر دو اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کا اسے غمان بھی نہیں ہو پھر جمعہ کے بعد چھے رکھتے پڑے حضرت احمد عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکھتے پڑتے تھے یہ شاپائی کے نزدی ہے لیکن ہم لوگ جمعہ کے بعد چار رکھت سنت پڑتے ہیں وہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے اور اس کے بعد دو سنت ہے ٹوٹل چھے رکھت ہے چار سنت دو سنت لیکن شاپائی میں دو سنت چار ہوگا ہے مجھے پتہ نہیں شاپائی کا کیا مسئلہ ہے لیکن ہم لوگ چار سنت اور دو سنت پڑتے ہیں چھے رکھت ہے شاپائی کیوں بھی اور ہنفیو حضرت احمد حرین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ چار رکھتے تھے یعنی یہ دونوں حدیث شریفے پہلی حدیث شریف صحیح مسلم نہیں کی ہے دوسری حدیث شریف بھی صحیح مسلم نہیں کی ہے چار پڑو یا دو پڑ یعنی یہاں پر دونوں لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب امام قائز علی یہ شاپائی اور ہنفی کا فرق ہے اس میں دونوں میسے جائے چار سنت اور دو سنت ہی ڈیسائید کیا گیا ہوگا اہی منہ مجھے اس کی تفسیر نہیں پتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی چھے رکھتے ہیں کے بارے میں روایت مختلف حالات میں یہ تمام صحیح ہے اور عبضل یہ ہے کہ زیادہ مکمل پڑے یعنی چھے رکھاتی پڑے یہ نو عدب ہو گئے یہ نو عدب تھا اس میں کیا گیا تھا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز یہ بات یعنی جمعہ کے دن یہ نو عدب کیا تھا کہ امامت نے ایسے ہی شخص کا انتخاب پرے جیسا باقی کی نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے بہتر ہے کہ امام کے اندر جو قولیٹیز ہونا چاہیے پانچ وقت کی نماز پڑھنے پہ جمعہ میں بھی ہونا چیز بلکی جمعہ میں ایک قولیٹی اور اچھی بیان جس کی سوچ مفکرانہ ہو اس کا بیان سننا چاہیے نسوہ عدب یہ ہے کہ اسر کی نماز پڑھنے تک مزید ہی میں رہے جس سے ہو سکے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اسر تک مزید ہی میں رہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور اگر نمازیں مغرب تک تہرے تو اور افضل کہا جاتا ہے کہ جس نے اسر کی نماز جمعہ مزید ہی میں پڑھی یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد وہیں پر پڑھی اس کے لئے حج کا سوا اور جس نے مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھی اس کے لئے حج اور عمرہ کا سوا اور اگر اسے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اس سے بناوٹ کا اظہار ہوگا یا لوگوں کے اس کے اعتقاف کو دیکھنے سے کوئی مصیبت آئے گی یا بے مقصد مستگو میں مشغول ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اللہ اللہ کا ذکر کرے اس کی نعمتوں میں گوھر کرے اور اس کی توفیق پر شکر ادا کرے اپنی کوتائیوں پر خوف زدہ ہو اور زبان کی حفاظت کرے سورت کی غروب ہونے تک اسی طرح کرتے یعنی اگر مسجد میں نہیں کر سکتا ایسا لگتا ہے کہ کئی بناوٹ اور دکھاوا نہیں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اگر مسجد میں نہیں کر سکتا تو گھر پر آ کر یہی سارا عمل اثر اور مگریب تک کرتے رہے تب ہی اس کو یہی سواہ ملے جماع کی نماز پڑھنے کے بعد اثر تک اگر کوئی ذکر ہو شکر میں اشکی میں لگا رہتا ہے مسجد میں ہو یا گھر میں کیا سواہ ملتا ہے ایک آج کر دے اور پھر مگریب تک لگا رہا تو حج بار اگر اس سے فضیلت والی گھڑی نکل نہ جائے اس کا خیال کرے اسے پتائے گا جمعہ میں ایک ساتھ ایک گھڑی فضیلت والی ہے تو جمعہ سے لیکے یہاں تک اگر بیٹھا رہے گا پڑھتا رہے گا تو وہ ساتھ ملنے کا بہت زیادہ اور بزاہتر مجھلکانے دن کا اس پر یعنی اس کے درمیان میں وہ گھڑی آتی جو کچھ وہ مانگے اللہ تعالیٰ جامہ مزید یا دوسری مزید میں دنیا بھی گفتبو نہ کرے یہ بڑی موڈن چیز ہے آپ اس کو سن کر آج اسی پر ہم ختم کرنے ملے ہی لیکن دھیان سکھیں کہتے ہیں کہ مزید یا جامہ مزید کوئی بھی ہو اس میں دنیا کی بات نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی دنیاوی معاملات کے بارے میں دوستی کو مزید ہی میں ہوگی اللہ تعالیٰ مزید میں ہوگی مزید ہی میں نہیں مزید میں ہوگی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں بس ان کے پاس نہ بیٹھے سمجھے کیا سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مزید میں یا جامعہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات نہ کریں یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کی باتیں مسجد میں کریں گے جب تم ایسا زمانہ پانا تو ایسے لوگ کے ساتھ ممت بیٹھ نہ تو یہ دس عدد تیار رہیں گے انشاءاللہ یہ دس عدد انشاءاللہ ہو سکے گا تو کل لو پرسوں بھی دورائیں جائیں گے جب تنگیے جمعہ بیٹھو بھی چل رہا ہے اب ان دس عدد کے علاوہ باز دیگر سنتیں اور عدد انشاءاللہ سمانت کھائیں گے انشاءاللہ ترتیبے سابق سے الگ جو دس سنتیں بیان کیے عدد بیان کیے اس کے الگ چند سنن اور عدد جو تمام دن سے متعلق ہیں اور وہ بھی ساتھ ہیں یعنی جو جمعہ کی نماز کے آگے پچھے اور جمعہ کی دن کیا 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 کرنا ہے وہ تھا لیکن جمعہ کے سنن اور عدد یہ پورے دن دن کے متعلق کچھ خاص یعنی جمعہ کی نماز سے جوائنٹ نہیں بلکہ جمعہ کے دن کے لیے یہ کچھ سنن اور عدد ہیں پہلا یہ کہ صبح یا عصر کے بعد مجمع سے علم میں حاضر ہو صبح یا عصر کے بعد یعنی جمعہ سے صبح صبح عصر کے بعد کیا تو پھر ڈائریکٹ حصر کی نماز کے بعد مجلسِ ذکر میں حاضر ہو لیکن قصہ وہ لوگوں سے دور ہے یعنی جو خضور قسم کی صرف قصے بیان کرتے رہتے ہیں قصہ یعنی اللہ رسول اور علیاء اقرام کی قصے نہیں بلکہ یہاں وہاں کی قصے بیان کرتے رہتے ہیں ایسے بیان والے نہیں بلکی ہے اللہ والوں کی قصے بیان کرنے والے اور قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے والے بیان کرنے والے کی جو ذکر ہے اس کی محفظ میں شامل ہو اور اس کی علاوہ قصہ کو لوگوں کی مجلس میں نہ جائے اور ان کے کلام میں کوئی بلائی نہیں ہے اور سالک یعنی تصموث کی رہا پر چلنے والے کو چاہیے کہ وہ جماں کا پورا دن اچھے کاموں اور دعاوں میں مجلور ہے تاکہ اسے وہ فضیلت والی گھڑی مل جائے جو بہتر ہے نماز سے پہلے مناقر ہونے والے حلقوں میں نہ جائے جس جمعہ سے پہلے کوئی اگر حلقہ کوئی قائم کرتا ہے تو اس میں نہ جائے حضرت عطلہ بن عمر رضی اللہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم مگر یہ کوئی شخص عالم بن اللہ کی انامات اور عذاب کے دنوں کا ذکر کرتا ہو دین کی سمجھ رکھتا ہو صبح کے وقت جامہ مسجد میں درز دیتا ہو تو اس کے پاس بیٹھیں اس طرح وہ جلدی آنے اور غور سے سننے کو جمع کرنے والوں میں شمع دیتا بجر کے بعد کوئی صحیح بیان کرنے والے کے آگر سنتا بیٹھ تو کوئی پرولم نہیں لیکن جز جمع سے پہلے نہیں آخرت میں نفع دینے والے علم کی باتوں کو غور سے سنن نوافل میں مشبول ہونے سے بہتر یہ ایک لائن سنا آپ آخرت میں نفع دینے والے علم کی باتوں کو غور سے سننا نفع نماز میں مشبول ہونے سے بہتر ہے یہ بہت امپورننٹ چیز ہے ہم لوگ سر پیڑ کے ڈھوک دھوک کے لوگوں کو بولتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا لوگ اپنی اپنی بات تک دیکھا گیا کہ اجتماع ہوتا ہے لوگ نفع نماز پڑھتے رہے دیں تذویر پڑھتے رہے میں نہ کرتے نہیں سمجھ نہیں حضرت عبوز غفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ مجلس علم میں حاضری ایک ہزار رکعت سے افضل بہار بہار سنی دیس کی بجیر آگے شاید ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ نے فرماتے ہے اللہ کا اشار جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں پیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو جمعہ کے تعلق سے آیت سنتے ہیں اکثر کیا ہے یہ آیت جو ہے یہ اکثر سنتے بڑی مشہور جمعہ کے تعلق سے آیت ہے کہ نماز پڑھو فیل جاؤ سفیہ اکرام ان الفاظوں کے اندر بھی جو جانتے ہیں فیل جاؤ پوری دنیا میں فیل جاؤ پوری دنیا میں چھا جاؤ اللہ تبار کا فضل تلاش کرو بہت بڑی پوائنٹ کی چیز ہے اس آیت کے بارے میں فرما گیا کہ دنیا طلب کرنا نہیں بلکہ مریض کی آیادت کرنا جنازے میں حاضری نے اس تعلیم اور دینی بھائی سے ملاقات کرنا ہے اللہ نے کئی مقامات پر علم کو اپنا فضل کرا دیا علم حاصل کرنا یہ اللہ کا فضل ہے تو اس لئے یہ فن تشیرو فیل ارد جو ہے وہ اس فضل کو حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ کیا سمجھتے رزق کمانے کے لئے بہت سارے لوگ اپنے دکانوں کی جمہ کے جس کرتے تاکہ اللہ کا فضل تلاش لہ اللہ کا فضل دولت سے زیادہ علم اور دولت مقابلے میں علم یا علم کے مقابلے دولت سمندر کے سامنے قطرہ تو ہم فضل قطرے کو سمندر کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وَعَلَّمَ اَقَمَ عَلَمْ تَقُن تَعْلَمْ کَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْمَ یعنی ہم نے تم اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فَضْل یعنی علم ہی فَضْل ہے اصل دیکھا جائے اور بے شک ہم نے حضرت دعوت علیہ السلام کو فضل عطا کیا فضل سے مراد علم ہے یہ امام غزالی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے اور یہ ثابت ہوا اس دن جمعہ کے دن تعلیم اور تعلیم سب سے افضل عبادت ہے اور وائزین کی مجلس سے نماز افضل ہے کیونکہ بزرگوں نے اسے وزرگ کرا دیا وائزین سے مراد اپنا والا وائزین سے مراد جو قصہ گو وائز ہوتے نا وہ اور جام مجلس سے قصہ گو وائزین کو نکال دیتے قصہ سبھا 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 جام مجلس کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں ان کی جگہ یہ ایک قصہ کو قصہ بیان کر رہا تھا انہوں نے کہا میری جگہ سے اٹھو اس نے کہا میں نہیں اٹھو گا میں آپ سے پہلے اگر یہاں آیا ہوں آکر بیٹا ہوں چنانچہ حضرت عبن عمر عدی عمر عدی عمر نے ایک پولیس والے کو بلایا اگر یہ عمل سنت سے ہوتا تو اسے اٹھانا جائز نہ ہوتی عمر 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 جو پورے جمع 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 جو اچھی ساتھ ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے تمام صحیح ہے یعنی میند کریں گے نا انشاءاللہ جمع 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 سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کا آدب کریں اور اس کے دس آدب سنیں انشاءاللہ ہم کل اس کو پورا واپس سے ریپیٹ کر میرے مولا سرکار صلی اللہ کی نالین پاک کے سبقے میں ہم سب کو نیکیا کر آخرت کا سامان کرنے کی توفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمع محبت میں موت عطا کریں میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عطا موت کے وقت قبر میں عطا کریں حشر کے میدان میں عطا کریں جنب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ نبی نمو صلی اللہ علیہ وسلم جنب وقت مکبر سبحان رب وقت صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم